بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس آج ہم بیولوجی میں یونٹ نمبر 2 کے شورٹ قویشنز ڈسکس کریں گے آج کا ہمارا فرسٹ قویشن ہے What is science? How does science work? Science کیا ہے اور کیسے science کام کرتا ہے جو سب سے پہلے تو ہم science کی میننگ جان لیتے ہیں کہ science ہے وہ ایک لیٹن ورڈ سنشیا سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے knowledge mean علم ٹھیک ہے اب science کی ریفنیشن کیا ہے The knowledge which is based on the observation and experiment is called science وہ علم جو observation اور experiment پہ based کرتی ہو وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے Science کہلاتا ہے اب scientific method ہمارے پاس کیا ہے A systematic method used to solve a problem with the help of observation, information and experimentation is called scientific method کہ ہمارے پاس وہ method, وہ systematic method جس میں ہمارے پاس کسی problem کو solve ہم کرتے ہیں کس طرح solve کرتے ہیں observation کے ذریعے پھر اس سے جو information آتی ہیں اس کے ذریعے اور پھر اس information کے اوپر جو experiment کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس scientific method جو ہے کسی بھی problem کو solve کرنے کے لئے کیا ہے بہت زیادہ important ہے Science کس طرح کام کرتا ہے کہ science میں ہمارے پاس سب سے پہلے observation ہوتی ہیں پھر اس کے بعد اس observation کو چیک کرنے کے لئے اس کے اوپر experiment کی جاتی ہیں کہ ہمارے پاس اس observation کی reality کیا ہے جو observation بنی ہے ایدھر وہ ہمارے پاس true ہے یا وہ ہمارے پاس true نہیں ہے سیکنڈ question ہے control group is important for scientific study کیا ہے کہ ہمارے پاس scientific study جو ہے اس میں control group important ہے کہ آپ control group ہمارے پاس کیا تھا جب بھی ہم نے پڑھا ہے ہم نے پیچھے چپٹن میں کہ ہم پہلے سکے دوران ہم دو گروپ بناتے ہیں control group experimental group ہم کیا کرتے ہیں جس طرح ہم نے پلانٹ کو study کیا تھا کہ control group نے ہم نے اس میں جو ہے تو water بھی اس کو پروائیڈ کیا تھا sunlight بھی air بھی carbon dioxide کو جب ہم چیک کر رہے تھے اور جو experimental group ہیں اس میں ہم نے جو ہے تو water اور sunlight تو پروائیڈ کی تھی لیکن air پروائیڈ نہیں کیا تھا پھر کچھ ٹائم کے بعد جب ہم نے چیک کیا تو control group کا جو plant تھا وہ grow کر گیا تھا جبکہ experimental group کا نہیں کیا گیا تھا تو control group کیوں ضروری ہوتا ہے وہ اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے پاس accurate result آئے ٹھیک ہے اور جو experiment کے دوران ہمارے پاس جو result آتا ہے experimental group کا جو result آتا ہے اس کو ہم compare کر سکے control group کے ساتھ جس طرح experimental group کا plant grow نہیں کر گیا تھا تو اس کی result کو ہم نے compare کیا تھا control group کے ساتھ control group میں ہم نے carbon dioxide جو ہے تو وہ پروائیڈ کیا تھا اس لئے وہ پلانٹ grow کر گیا تھا جبکہ experimental group کو نہیں provide کیا تھا تو اس پروائیڈ کیا تھا تو اس نے grow نہیں کیا تھا تو اس طرح ہم control group کیوں important نہیں تھا کہ ہم جو ہے تو جو بھی کوئی دوا وغیرہ بنا رہے ہیں کوئی چیز بنا رہے ہیں جو بھی چیز ہم تیسٹ کر رہے ہیں اس کا effect یا اس کا result ہم compare کر سکے ٹھیک ہے اس لئے ہم آپ پاس ضروری ہیں third question ہے what detection were developed during the study of malaria کہ malaria کو study کرتے ہوئی کون سا detection جو ہے وہ developed ہوا تھا biologist does not know whether his hypothesis is true or not but he accepted but he accept it may be true and make detection کہ biologist کو پتہ نہیں ہوتا میں نے جو hypothesis دی ہیں وہ ہمیں پاس true ہے یا نہیں ہے اس کے لئے کیا کرتا ہے وہ آردی طور پر اس hypothesis کو accept کر لیتا ہے اور اس کے پر detection بناتا ہے اب malaria کو study کرتے ہوئی کیا detection بنی تھی first یہ بنا کہ if plasmodium is the cause of malaria then all the malaria patients should have plasmodium in their blood کہ اگر ہمارے پاس plasmodium جو ہے وہ malaria cause کرنے کی وجہ ہیں تو ظاہر سے باتیں پر تمام malaria patient میں ہمارے پاس ان کے blood کے اندر plasmodium موجود ہونا چاہیے third second کیا بنائے کہ if plasmodium are involved in the spread of malaria اگر mosquitoes ہیں وہ malaria spread کرنے کی وجہ ہے then plasmodium should be present in the mosquito تو پھر ہمارے پاس mosquitoes کے اندر plasmodium موجود ہونا چاہیے third کیا تھا mosquito can get plasmodium by biting a malaria patient اب mosquito کے اندر plasmodium کیسے آیا تو یہ detection بنی تھی کہ mosquito کے اندر plasmodium کسیز کی ضروری سے آتا ہے mosquito کے اندر تو یہ تین جو ہے تو detection بنیتے ہیں malaria کو study کرتے ہوا fourth question how roonald rose conduct the experiment to prove that mosquitoes are involved in the spread of malaria کہ رونال rose نے جو ہے تو کس طرح experiment conduct کیا تھا جس میں پروف کیا تھا کہ ہمارے پاس mosquitoes ہی ہیں جو malaria spread کرنے کا باعث ہے اب رونال rose experiment کیا جو ڈیٹیکشن دی گئی تھی plasmodium malaria کے بارے میں تو اس نے کیا کیا اس ڈیٹیکشن کو یوز کرتے اس نے کچھ female mosquitoes mosquitoes کو لیا اور ان کو چھوڑا کے جا کیا کرے bite کرے malaria sparrows ہیں ان کو mosquito ڈیٹی انہوں نے جا کے malaria sparrows کو bite کیا تو bite کرنے کے بعد ہον مسکیٹو رہے کو مارا اس کے سلائیوری گلین میں شائل گئے تھے وہ موسکیٹو ہیں اس کے سلائیوری گلین میں پلاسموڈیوم آ گئے تھے کچھ موسکیٹو کو مارا تھا کچھ موسکیٹو کو چھوڑا تھا مطبع کچھ کو زندہ چھوڑ دیا لیکن وہ انفیکٹڈ موسکیٹو تھے جن کے اندر پلاسموڈیوم موجود تھا تو جو انفیکٹڈ موسکیٹوز تھے رونان نے کہا انہوں نے انفیکٹیڈ موسکیٹوز کو چھوڑا کہ اب وہ جا کے ہیلڈی سپیروز کو بائٹ کریں تو جو انفیکٹیڈ موسکیٹوز تھے انہوں نے جا کے ہیلڈی سپیروز کو بائٹ کیا تو بائٹ کرنے کے بعد وہ ہیلڈی سپیروز جا ہے تو وہ انفیکٹیڈ ہو گیا کیسے انفیکٹیڈ ہوا کیسے پتہ چلے کہ وہ انفیکٹیڈ ہیں جب وہ سپیروز کو جو ہیلڈی سپیروز تو جب ان کو بائٹ کرنے کے بعد چیک کیا گیا اس کے بلڈ کو اس کے بلڈ ٹیسٹ کو چیک کیا تو اس کے بلڈ کے اندر مسکیٹوز پایا گیا تھا ٹھیک ہے تو اس سے رونال نے جو ہے تو یہ پروف کیا کہ ہمارے پاس مسکیٹوز جو ہی ہیں جو ملیریا سپلٹ کرنے کا باعث ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک ہیلڈی مسکیٹو اگر کسی ملیریا پیشنٹ کو بائٹ کرتا ہے تو وہ بائٹ کے دوران اس کے بلڈ سے بلڈ کے ذریعے سے پلاس موڈیم گین کر دیتا ہے اب وہ جو ہیلڈی مسکیٹو ہوتا ہے وہ انفیکٹڈ ہو جاتا ہے اب وہ انفیکٹڈ مسکیٹوز جا کے جب کسی اور کسی دوسرے ہیلڈی پرسن کے اوپر جب وہ جا کے بیٹھتا ہے اس کو بائٹ کرتا ہے تو چونکہ وہ پلاس موڈیم مسکیٹوز کے سلایوری گلیرز میں ہوتے اس کے سلایوری میں موجود ہوتا ہے تو بائٹ کے دوران اس کے موہ سے جو پلاس موڈیم ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں ہیلڈی پرسن کے بلڈ میں اب وہ ہیلڈی پرسن کے بلڈ میں більcie sofودوم چلا جاتا ہے تو اس تحاہ ہیلڈی پرسن بھی کیا ہو جاتا ہے وہ بھی انفیکٹڈ ہو جاتا ہے لاسی ص�� slippers ہمارا ہے at which stage of the biological method hypothesis is accepted or rejected biological method کا وہ کون سا stage ہے جس میں hypothesis کو accept کیا جاتا ہے یا اس کو reject کیا جاتا ہے آنسن ہے the stage of the biological method in which the hypothesis is accepted or rejected is experiment سب سے important method biological method کا وہ ہے experiment جس میں ہم کیا کرتے ہیں hypothesis کو accept کرتے ہیں یا reject کرتے ہیں اس سٹپ میں کیا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس experiments کی جاتی ہیں test کیا جاتا ہے hypothesis کو ٹھیک ہے تو ہمارے پاس test کے دوران کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس result hypothesis کے مطابق آیا مطلب ہمارے پاس experiment کے بعد experiment کرتے ہوئے experiment ہونے کے بعد جو result ہمارے پاس آتا ہے جو data ہم collect کر دیتے ہیں اگر وہ hypothesis کے مطابق آیا تو وہ hypothesis ہم کیا کر دیتے ہیں accept کرتے ہیں ورنہ ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں reject کر دیتے ہیں اب اگر ہمارے پاس کوئی problem ہے اس پر different hypothesis دی گئی ہے تو جو ہمارے پاس result جس hypothesis کی مطابق آتا ہے وہ hypothesis ہم accept کرتے ہیں باقیوں کو ہم reject کر دیتے ہیں تو جی students آج کے ہمارے short questions complete ہو گئے ہیں آپ لوگوں نے یہ تمام questions دی ہیں وہ need copy میں written کرنے ہیں اور پھر اپنی teachers کو جو ہے تو check کروانے ہیں Thank you